ڈنگل 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 روزنامہ خبریں اور چینل فائیو نے سجایا کبڈی کا اکھاڑا تو کبڈی دیکھنے کے لیے جنوبی پنجاب سے ہزاروں کی تعداد میں شائقین کھچے چلے آئے میچ لہور ڈوین اور ملتان ڈوین کے ماں بین کھیلا گیا میچ کے دوران کھلاڑیوں نے خوب دعو پیچ لگائے اور دیکھنے والوں سے خوب داد وصول کی ملتان ڈوین نے 36 پوائنٹس کیے اور لاہور ڈوین نے 41 پوائنٹس کے ساتھ میچ اپنے نام کیا دونوں ٹیموں کی جانب سے 9 انٹرنیشنل اور 13 نیشنل کھلاڑیوں نے حصہ لیا یہ وہ کھیل ہے جو کہ ختم ہوتا جا رہا ہے مادوم ہوتا جا رہا ہے تو اس کو دوبارہ زندہ کرنے میں روزنامہ خبریں نے ایک کوشش کیا انشاءاللہ اس کو ریگولر بنیادوں پر کرتے رہیں گے خبریں ہمیشہ کے طرح آج اپنی عوام کو جو ہے وہ ایک فیسلٹی مہیا کر رہا ہے چیزیں کر رہا ہے انشاءاللہ انتہ بھی ہم کرتے رہیں گے اس کا سارا کے ریڈر ہمارے چیف ایڈیٹر خبریں گروپ جناب زیادر شاہی صاحب کو جاتا ہے ان کے ویجن کو جاتا ہے ہم نے دیکھا جس طرح میچ چل رہا ہے تو میرے خالے بہت اچھی کاوش ہے یہ اس کو آگے چلنا چاہیے جب بھی ملتان میں سپورٹ سیکٹیویٹیز کے حوالے سے کردار ادا کیے خبریں نے چینل فائیو نے وہ خراج تحسین کے لائے گے بلکل میچ کے آخر میں کھلاڑیوں میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے جبکہ عوام نے خبریں گروپ کی کاوش کو خوبص رہا کیمرمن محمد خلیل کے ساتھ مکرم علی خان چینل فائیو ملتان